اسلام علیکم محسسان کے بارے میں قادی آدم کی ارشادات کوشن نمبر خائد قادی آدم کی ارشادات ارشادات یہ ہیڈی آپ کی ہے اب اسٹارٹ کیجئے قادی آدم محمد علی جنا برسلوں کے مسلمانوں کے مستقل کے بارے میں بہت فکر مند تھے انہوں نے مسلمی کی تسکیلینوں کی اور اس کو طوانائی بخشی طوانائی طوانائی بخشی طوانائی بخشی اور مسلمانوں کو اس جھنڈے تلے جمع کر دیا اور مسلمانوں کو اس کے جھنڈے تلے اور مسلمانوں کو اس کے جھنڈے تلے جمع کر دیا پہ گفتین نظر پیکسن کے بارے میں قائد عظم کے خیالات اور تصورات بلکل صاف اور قاضے تھے قائد عظم کے خیالات اور تصورات نظر پیکسن کے بارے میں قائد عظم کے خیالات اور تصورات بلکل صاف اور قاضے تھے اسلامیہ کالج پشاور کے طلبہ سے خطاب کے دوران پیک آف چینج ہیڈنگ آئی گیا آپ کے پاس اسلامیہ کالج پشاور کے طلبہ اسلامیہ کالج پشاور کے طلبہ سے خطاب خطاب ہیڈنگ ہی آپ کے پاس اسلامیہ کالج پشاور کے طلبہ سے خطاب کے دوران آپ نے نظر پیکسن کے بارے میں اپنے خیال اور تصور کی اس طرح وضہات کی اس طرح وضہات کی انویٹری کو آدمی لکھئے گا قائد عظم کے خیالات اور جبا پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے سٹارٹ کر دیجئے یہاں سے پاکستان کے لیے ہمارا مطالبہ صرف زمین کا ایک پڑا حاصل کرنا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم ایسی تجربہ کا ایسی تجربہ کا ایسی تجربہ کا قیام کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں پر مبنی نظام پر مبنی نظام پر اسلام کے اصولوں پر مبنی نظام پر عمل درامت کرسکیں عمل درامت کرسکیں عمل درامت کرسکیں انفیٹری کماز کلوس کر دیجئے قائد اعظم نے اسلامیہ کولی پشاور کے طلبہ سے خطاب کے طرح جو کچھ کہا اس کو انفیٹری کماز میں کلوس کر دیجئے یہ آپ کا ختم ہوئی گیا آپ کا یعنی قائد اعظم کا خطاب اسلامیہ کولی پشاور سے ختم ہو چکا ہے اب پیغراف چینزوں کی لکھی ہے لاہور میں تئیس مارچ انیس سو چالیس کے مسلم تاریخی جلاس میں ہیڈنگ آئی گے آپ کے پاس لاہور میں تئیس مارچ انیس سو چالیس لاہور میں تئیس مارچ انیس سو چالیس چیکוכے ہیڈنگ اپ کے پاس جس سے اسلامیہ کول میں شاور کے طلبہ تککہ مسلم کی ہیڈنگ آئی تھی اب اسی طرح ہیڈنگ آپ کے پاس لاہور میں تئیس مارچ انیس سو چالیس ہیڈنگ ہے سٹارٹ کیلئیے لاہور میں تئیس مارچ انیس سو چالیس لاہور میں تئیس مارچ انیس سو چالیس کے مسلم لیگ کے تاریخ اجراس میں اس کا اجلاس ہے مسلم لیگ کے مسلم لیگ کے تاریخی تاریخی اجلاس میں آج آدم نے اسلامی ریاست کی نظریاتی بنیادوں کی اس طرح اس طرح وضاحت کی آج آدم نے اسلامی ریاست کی اسلامی ریاست کی نظریاتی بنیادوں کی اس طرح وضاحت کی ان ویڈری کمازے شروع کریں اب آپ لکھنا اس طرح وضاحت کی اس طرح وضاحت کی بک میں سے دیکھئے یہ ہندومت اور اسلام صرف دو مذاہب ہی نہیں بلکہ یہ دو معاشرتی اور مدنی نظام ہیں اور یہ سوچنا کہ ہندو اور مسلم مل کر ایک مشترکہ قوم بن سکتے ہیں صرف ایک خواب ہوگا پیگ اپ چینڈ یہاں سے پیگ اپ چینڈ میں کھل کر واضح کر دینا چاہتا ہوں یہ چیز سینٹر میں آئے گی میں کھل کر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پھر نیچے سام لکھیں گے دونوں اقوام دو مختلف تحضیبوں سے وابستہ ہیں اور ان دونوں تحضیبوں کی بنیادیں ان فلسفوں پر رکھی گئی ہیں جو ایک دوسرے کی جد ہیں پہلے آپ کا کتاب یہاں سے یہاں تک لکھیں گے آپ یہ لائن آپ نیچے سینٹر میں لکھیں گیا پھر دوبارہ سٹارٹ کریں گے یہاں سے یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا خاج آدم کا ارشاد جو کہ آپ نے تیش مارچ انیس سو چالیس کے مسلمی کے تاریخ علاقے میں فتح دیا اب ہیڈنگ آئی گیا آپ کے پاس جنوری انیس سو ایک تالیس میں خاج آدم کا ارشاد جنوری نائنٹین فورٹی ون میں جنوری نائنٹین فورٹی ون میں قائد آدم کا ارشاد ارشاد سٹارٹ کیجئے جنوری نائنٹین فورٹی ون میں قائد آدم نے مسلم قومیت کے علیدہ تشکس کی بضاحت کرتے ہوئے فرمایا علیدہ علیدہ تشکس علیدہ کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان بیٹر کو آپ نے سٹارٹ لے گیا ارشاد فرمایا ہندوستان کبھی بھی ایک مل یا ایک قوم نہیں رہا ہندوستان کبھی بھی ایک مل یا ایک قوم نہیں رہا ٹائٹ یہ کمڈیڈ ہو گیا آپ کا انویڈی کماز میں جو انہاں نے اشارت چلوایا اب دوسری ہیڈیں دیکھئی ہے ٹیزرین پاکستان کی وضاحت ہیڈنگ ہے آپ کے پاس نظریہ پاکستان کی وضاحت دیکھئے قائد عظم کے مندجہ زیل الفاظ نظری پاکستان کی پوری طرح وضاحت کرتے ہیں قائد عظم کے مندجہ زیل الفاظ نظری پاکستان کی پوری طرح وضاحت کرتے ہیں ان بیٹری کو آگے سٹارٹ لیجئے پاکستان ان بیٹری کو آئی کلوس ہو گیا آپ کا یہ سوال قائد عظم کے ارشادات کوششن نمبر آپ کے پاس جو فائی بلتا ہے آپ کا وہ آپ کا کمپلیڈ ہو گیا قائد عظم کے ارشادات جو آپ کے پاس بنتے ہیں آپ کے پاس ایک ارشاد یہاں آیا قائد عظم جو فرمایا اسلامیہ کالیج کے طلبہ سے جو فرمایا وہ یہ آگیا لاہور میں تاریخ ایلاس میں اندیسو اندیسو چالیج کو جو فرمایا وہ آگیا جنور اندیسو ایک تالیج کو جاپنے فرمایا وہ آگیا اور آخر میں آپ نے رضی پاکستان کی پوری طرح جو وضاحت کی وہ الفاظ بھی آپ کے اس آنسر کے اندر آگیا یعنی یہاں آنسر آپ کا آکے کلوس ہو گیا ہے اب اس کا تجزیہ لکھئیے تجزیہ یس تجزیہ اسٹارٹیز شروع شروع قائدہ قائدہ باری کی روسری میں ہمیں نظر پاکستان وہ وخوبی سمجھنے میں مدد ملتی ہے وخوبی نظری پاکستان کو بہت خوبی سمجھنے میں مدد ملتی ہے اس نظری کے اساسی اور بنیادی اہمیت سے اساسی اور بنیادی اساسی اور بنیادی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں کسی کو انکار نہیں ہے اس نظری پر کاربند رہ کر ہی ہم مملکت خداداد ہم مملکت خداداد ہم مملکت خداداد پاکستان کو مملکت خداداد پاکستان کو انڈورڈیٹ کماز میں لکھیں گے آپ سینٹر میں لکھیں گے آپ مملکت خداداد پاکستان کو مضبوط اور مستحقم بنا سکتے ہیں مضبوط اور مستحقم مضبوط اور مستحقم بنا سکتے ہیں آنسے کلوس اب کوشنمبر سکس آپ کو کروائے جا رہا ہے کیا نظری پاکستان کے بارے میں علامہ اقبال کا کوئی بیان تھا کوشن آپ کے پاس یہ ہے ٹھیک ہے کوشنمبر سکس کیا نظری پاکستان کے بارے میں علامہ اقبال کا کوئی بیان تھا یس آنسے شنو کیجئے لکھنا سب سے پہلے ہڑی ہیں آپ کے پاس نظری پاکستان کے بارے میں علامہ اقبال کا بیان نظری پاکستان کوشنمبر سکس نظری پاکستان کے بارے میں علامہ اقبال کا بیان ہیڈن آپ کے پاس آتی ہے یہ کام نیڈن کین کیجئے گا ایک ایک چیز ہیڈن میں کیجئے گا انویٹر کماز میں جسا آپ کو سمجھایا جا رہا ہے تمام ارشادات ایسی کیجئے گا تو شنویس سکس آپ کے پاس سٹارڈ ہوتا ہے عظیم مفقید فلسفی اور شائد عظیم مفقید فلسفی اور شائد شائد اسلام عظیم مفقید فلسفی اور شائد اسلام علامہ اقبال نے برے سفر کے مسلمانوں کے لیے علامہ اقبال نے برے سفر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیدہ ریاست کے لیے سختی سے آواز اٹھائی علیدہ ریاست کے لیے سختی سے آواز اٹھائی سختی سے آواز اٹھائی سختی سے آواز اٹھائی علابہ میں دسمبر 1930 علابہ کی ہڑی آئی گیا اپنے پاس علابہ دسمبر 1930 علابہ دسمبر 1930 سٹارٹ کیجئے علابہ دسمبر 1930 میں منقض ہونے والے All India Muslim League کے سالانہ اجلاس All India Muslim League All India Muslim League All India Muslim League کے سالانہ اجلاس میں آپ نے صدارتی خطبہ دیا صدارتی خطبہ آپ نے صدارتی خطبہ دیا جو عام دوں سے خطبہ علابہ کے نام سے مالو تھے یہ بلیک سے لکھیں گے آپ خطبہ خطبہ علابہ خطبہ خطبہ علابہ کے نام سے کے نام سے مالو ہے یہ لائن میرے ویڈری کون مجھائی گے آپ کی اپنے کتاب میں آپ نے مسلمانوں کی علیدہ قومیت کے تصور کی وضاحت کی یہ بھی بلیک سے لکھئے گا مسلمانوں کے علیدہ مسلمانوں کی علیدہ قومیت کی تصور کی وضاحت کی وضاحت وضاحت کی وضاحت کی وضاحت علیدہ علامہ والے اس حقیقت کر لینا چاہیے اس حقیقت کا اعتراف اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے ہے کہ بڑے سغیر مختلف ثقافتوں اور مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کی نمائندگی کرتے ہیں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں تہذیبوں کی نمائندگی ثقافتوں اور تہذیبوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی مختلف تہذیبوں ثقافتی شنافت ہیں نمائندگی کرتے ہوئے کرتے ہوئے ان کی مختلف ان کی مختلف تہذیبی اور صحافتی شنافت ہیں جی یہاں آپ کا بس پہلے گیا آپ کا کمٹیڈ ہوتا ہے جو چیز انڈریڈ کماد ہے بتائیے انڈریڈ کماد میں لکھئے جو چیز سینٹر میں بتائیے سینٹر میں لکھئے تاکہ آپ کو لکھنے میں پتہ چلے کونسی بات کونسی چیز کیا بیان فرمانی ہے اب شروع ہوتا ہے انہوں نے مزید فرمایا اللہ اخوال نے فرمایا نے مزید فرمایا انڈریڈ کماد میں لکھئے گا سٹارٹ ہوتا ہے ہندوستان ایک ملک نہیں بلکہ ایک برے صغیر ہے ہندوستان ایک ملک نہیں بلکہ ایک برے صغیر ہے بلے بلکہ ایک برے صغیر ہے جہاں مختلف مذائب کیے ماننے والے مختلف زبانیں بھوننے والے لوگ آباد ہیں جہاں مختلف عزائب کی ماننے والے اور مختلف زبانیں بھوننے والے لوگ آباد ہیں مسلمان قوم کا اپنا جدہ گانا مذہب مسلمان قوم کا اپنا جدہ گانا مذہب اور تہذیوی شناف تھے تہذیوی شناف تھے تمام محذب اقوام کو تمام محذب اقوام کو مسلمانوں کے دینی اصولوں اور ثقافتی اور معاشرتی اعترام کرنا چاہئے مسلمانوں کے دینی اصولوں اور ثقافتی اور محذب معاشرتی افدار کا احترام کرنا چاہئے احترام کرنا چاہئے یہاں آپ کا پہلا اشارت کمپیٹ ہو گیا ہے جو اللہ محمد نے مزید فرمایا تھا یہاں سے لے گئے یہاں سے لے گئے یہاں سے لے گئے یہاں سے لے گئے ایک آپ کا اشارت کمپیٹ ہوتا ہے دوسرے جو ہوتا ہے انہوں نے مزید فرمایا انہوں نے مزید فرمایا مجھے ایسا نظر آتا ہے انہوں نے سٹارٹ کیجئے گا یہ بھی آپ اشارت اللہ محمد مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ پنجاب شمال مغربی سرہتی صبح سندھ اور بلکستان زم ہو کر زم ہو کر ایک ریاست بنائیں گے مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ پنجاب شمال مغربی سرہتی صبح سندھ اور بلکستان زم ہو کر ایک ریاست بنائیں گے مربوط اور مربوط ایک آئے گا مضبوط اور مربوط شمال مغربی ریاست کا پیام شمال مغربی ریاست ریاست بلکستان بلکستان مربوط شمال مغربی ریاست بلکستان 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 مغربی ایک سنگے میل ایک سنگے میل ایک سنگے میل بلکستان 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 اینی اور دستوری دستوری مسائل پر وارخوز مسائل وارخوز 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 اور تجربے کے بار اور تجربے کے بعد اسی لتیجے پر پہنچا ہوں ایپیٹ کا مغربوط دیجئے اب شکریہ تجزیہ تجزیہ اللہ میں بلکستان صدارت قدبہ بھرے سبیر کے لیے صدارتی قدبہ اللہ میں بلکستان صدارتی قدبہ نشانِ راہ نشانِ راہ ثابت ہوا نشانِ راہ ثابت ہوا یہ حقیقت ہے کہ مملکت ہے پاکستان اللہ بلکستان یہ حقیقت ہے کہ مملکت ہے خدا خدا دادے پاکستان مملکت ہے خدا دادے پاکستان اللہ کامہ ابان کے قوابوں کی عملی تعویر ہے یا آپ کا انصار کمکی ہو چکا ہے لنجھے پرکسن کے بارے میں اللہمہ اقوال کے اشادات یا اللہمہ اقوال کا بیان ابھی آپ کے پاس کوششن ہے آپ کے پاس کوششن نمبر آپ کے پاس آتا ہے کوششن نمبر سیویں کسی نظریہ میں کیا کیا چیز شامل ہے کوششن نمبر سیویں آپ کے پاس آتا ہے سٹارٹ کیجئے کوششن نمبر سیویں نظریہ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں نظریہ میں شامل ہڈنگ ہے آپ کے پاس نظریہ میں شامل چیزیں نظریہ میں شامل چیزیں سٹارٹ کسی فرق کی آدھا کو اتوار سے کسی فرق کی آدھا تو اتوار سے آدھا تو اتوار کے مجموعے کو آپ توسی خدا سننا جاتا ہے آدھا تو اتوار کے آدھا تو اتوار کے مجموعے کو مجموعے کو آپ تو اسے کردار سنجھ جاتا ہے اور اس شخص کا نظریہ اس کے کردار پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس شخص کا نظریہ اس کے کردار پر اثر انداز ہوتا ہے نظریہ کی روشنی میں نظریہ کی روشنی میں قومی قدار درزر اغدار سے تشکیل پاتا ہے درزر اغدار سے تشکیل پاتا ہے تشکیل پاتا ہے پہلی ایڈیا آپ نے بس آتی ہے نظریہ پر کفتہ یقین پر کفتہ یقین نظریہ پر کفتہ یقین جب کوئی شخص اپنے قومی نظریہ پر کفتہ یقین نہیں لگتا ہے تب تب اس کا قومی جذبے سے آری رہتا ہے قومی جذبے سے آری جب کوئی شخص اپنے قومی نظریہ پر کفتہ یقین نہیں رکھتا ہے تب تک حقیقت قومی جذبے سے آری رہتا ہے اور اس کے آمان و افعال قومی وفات کے مطابق نہیں ہوں گے اس کے آمان و افعال آمان و افعال اس کے آمان و افعال قومی مفات کے مطابق نہیں ہوں گے قومی مفات کے مطابق قومی مفات کے مطابق نہیں ہوں گے اس لئے پیغافچین پیغافچین اس لئے ہمیں اسلامی افعال کی دوستے میں افعال بنانا چاہیے اس لئے ہمیں اسلامی افعال کی روشنی میں اسلامی افعال کی روشنی میں افعال بنانا چاہیے نظری پاکستان میں عوام نظری پاکستان میں عوام خودتہ یقین تھا نظری پاکستان پر عوام کا خودتہ یقین تھا نظری پاکستان میں عوام کا خودتہ یقین تھا جس کی وجہ سے وہوں نے ایک نظریات ہو لیکن پاکستان کی حصول کے لئے اپنے جانوان کی قربانی دی ریپیٹ کریں یہاں سے اسلامی ادار اس لئے ہمیں اسلامی ادار کی روشنی میں اپنا خودتہ بنانا چاہیے نظری پاکستان پر عوام کا خودتہ یقین تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ایک نظریاتی مملکت مملکت پاکستان کے حصول کے لئے ایک نظریاتی مملکت پاکستان نظریاتی مملکت پاکستان نظریاتی مملکت پاکستان کے حصول کے لئے حصول کے لئے اپنے جان و مال کی قربانیاں دیں اپنے جان و مال کی قربانیاں اپنے جان و مال کی قربانیاں دیں اسی لیے ہمارا کردار ایک مسلمان کا عقاس ہونا چاہیے عقاس اسی لیے ہمارا کردار ایک مسلمان کا عقاس ہونا چاہیے جو اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کرتا ہے جو اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کرتا ہے نظر برکتہ یقین آپ کا کمپیٹ ہوتا ہے آپ کا سیکنڈ ہینڈنگ آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے سکردگی یا وقف کردینا وقف کردینا نیکس ہیڈنگ آپ کے پاس سکردگی یا وقف کردینا سٹارٹ کیجئے اس کے معنی ہے اپنے آپ کو کسی مقصد کے لیے یہ جذبے اور احساس فرض سناسی کے ساتھ مخصوص کردینا یا وقف کردینا اس کے معنی ہے اپنے آپ کو کسی مقصد کے لیے کسی مقصد کے لیے گہرے گہرے جذبے اور احساس احساس فرض شناسی احساس احساس شخصی قومی نظریہ سے مکمل ہم آنگ ہو کر ہم آنگ ہو کر کرتا ہے کوئی شخص قومی نظریہ سے مکمل ہم آنگ ہو کر کرتا ہے وہی صحیح معنی میں قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے وہی صحیح معنی میں اپنے آپ کو قومی مفاد کے لیے وقف کر دیتا ہے وقف کر دیتا ہے بہت بہت وردان ہمارا وردان ان اخلاق و نیکیوں کا اکاس ہونا چاہیے بہت بحیثیت پاکستان ہمارا کردار ان اخلاق و نیکیوں کا ان اخلاق و نیکیوں کا بحیثیت پاکستان ہمارا کردار ان اخلاق و نیکیوں کا عقاس ہونا چاہیے جو اسلامی طرز زندگی سے پیوست ہیں اس ہیڈنگ کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہوں اب اچھی طرح سے دوبارہ دیکھئے سپوردگی یا وف کر دینا اس کے معنی ہے اپنے آپ کو کچھ مقصد کے حصول کے لیے گہرے جذبے اور احساس فرض شناسی کے ساتھ مقصود کر دینا جو شخص قومی نظریے سے مکمل ہم آہنگ ہو کر کام کرتا ہے جو شخص قومی نظریے سے مکمل ہم آہنگ ہو کر کام کرتا ہے وہی صحیح معنی میں قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو وف کر دیتا ہے بحیثیت پاکستانی ہمارا کردار ان اخلاق اور نیکیوں کا اکاس ہونا چاہیے جو اسلامی طرز زندگی سے پیوست ہیں پیوست ہیں رائٹ یہ آپ کی ہیڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے نیکس ہیڈنگ آپ کے پاس آتی ہے ایمانداری اور دیانتاری اور دیانتاری ایمانداری اور دیانتاری سٹارٹ کیجئے لکھنا ایمانداری اور دیانتاری ایسی صفت ہیں ایسی صفت ہیں ایمانداری اور دیانتاری ایسی صفت ہیں جس کا تمام معاشروں میں اعتراف کیا جاتا ہے جس کا تمام معاشروں میں اعتراف جس کا تمام معاشروں میں اعتراف کیا جاتا ہے جس کا تمام معاشروں میں اعتراف کیا جاتا ہے لوگوں کو نیک زندگی گزانا چاہیے اور اپنے پولو فیل لوگوں کو نیک زندگی گزانا چاہیے اور اپنے پولو فیل نیک زندگی گزانا چاہیے اور اپنے پولو فیل سے ایمانداری اور راز بازی کی اکاسی کرنی چاہیے تجارت ہوئی ہے زندگی کہ دوسرے میدان لوگوں سے معاملات کرتے وقت ایمانداری اور دیانتداری ایمانداری اور دیانتداری ایسی صفت ہے جس کا ایسی صفت ہے جس کا تمام معاشروں میں اعتراف کیا جاتا ہے جس کا تمام معاشروں میں اعتراف کیا جاتا ہے لوگوں کو نیک زندگی گزانا چاہیے اور اپنے پولو فیل سے اور اپنے پولو فیل سے ایمانداری اور راز بازی کی اکاسی کرنی چاہیے اکاسی اپنے پولو فیل سے راز بازی اور ایمانداری کی اکاسی کرنی چاہیے تجارت ہوئی ہے زندگی کے دوسرے میدان لوگوں سے معاملات کرتے وقت یہ ایمانداری نظر آنی چاہیے یہ ایمانداری نظر آنی چاہیے اسلام نے بڑے سخت الفاظ میں ایمانداری پر دور دیا ہے اسلام نے بڑے سخت الفاظ میں اسلام نے بڑے سخت الفاظ میں اسلام نے بڑے سخت الفاظ میں ایمانداری پر زور دیا ہے پیام پاکستان زور دیا ہے قیام پاکستان کی ابتدائی سالوں میں زندگی کے تمام شعبوں میں قیام پاکستان کی ابتدائی سالوں میں زندگی کے تمام شعبوں میں اس کے عوام کی ایمانداری اور دیانتداری پیوست تھی اس کے عوام کی ایمانداری اور دیانتداری پیوست پیوست تھی پیوست تھی جس نے ملک کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونے میں مدد کی کھڑا ہونے میں ملک کو قدموں پر کھڑا ہونے میں بڑی مدد کی نیکس ہرڈنی آتے ہیں آپ کے پاس حبول وطنی نیکس ہرڈنی آتے ہیں پاس حبول وطنی سٹارٹ کیجئے کسی بھی شخص کی اپنے ملک سے کسی بھی شخص کی اپنے ملک سے محبت اور اس کے لیے قربانی کا اندونی جذبہ محبت اور اس کے لیے قربانی کا اندونی جذبہ محبت اور اندونی جذبہ کسی بھی شخص کی اپنے ملک سے محبت اور اس کے لیے قربانی کا اندونی جذبہ اور خلوص حبول وطنی کہلاتا ہے اور خلوص اور خلوص حبول وطنی کہلاتا ہے کسی آدمائش کے وقت یا آزادی کو خطرہ ہو اس وقت لوگ اپنے قومی قیدار کا مظاہرہ کرتے ہیں قومی قیدار کا مظاہرہ مظاہرہ کسی بھی آدمائش کے وقت یا آزادی کو خطرہ وہ اس وقت لوگ اپنے قومی قیدار کا مظاہرہ کرتے ہیں جس طرح بھارت کے خلاف انیس سو پیسٹھ کی جنگ کے دوران جس طرح بھارت کے خلاف نائنٹین سکسٹی فائی بھارت کے خلاف انیس سو پیسٹھ کی جنگ جنگ کے دوران پاکستانیوں نے حب البتی کے جذبے کا زبردست مظاہرہ کیا حب البتی کے جذبے کا زبردست مظاہرہ کیا زبردست مظاہرہ کیا کیا تھا جو دراصل ان کے قومی قیدار کا مظاہر تھا جو دراصل ان کے قومی قیدار کا مظاہر تھا قومی قیدار کا مظاہر تھا نیکس ہڑی آتی ہے آپ کے پاس محنت اور مشقت محنت اور مشقت نیکس ہڑی ہیں آپ کے پاس محنت اور مشقت قومیں اس وقت ترقی کرتی ہیں جب اس کے افراد سخت محنت اور مشقت کرتے ہیں اس کے لئے احساس فرض شناسی کی ضرورت ہوتی ہے احساس فرض شناسی احساس فرض شناسی کی ضرورت ہوتی ہے ترقی آفتہ اقوام اس لئے خوشال اور ترقی آفتہ بن سکتی ہیں ترقی آفتہ اقوام اس لئے خوشال اور ترقی آفتہ بن سکتی ہیں کہ ان کے عوام میں شدید احساس فرض شناسی اور ذمہ داری پایا جاتا ہے شدید احساس فرض شناسی پایا جاتا ہے کسی بھی قوم کے وسائل اس کے افراد کی سخت محنت کی بدولت تھی ترقی اور خوشالی کا روح دھارتے اور نشنما پاتے ہیں کسی بھی ملک وسائل کسی بھی ملک وسائل اس کے افراد کی سخت محنت افراد کی سخت محنت افراد کی سخت محنت کی بدولت ترقی اور خوشالی کا روح دھارتے ہیں اور نشنما پاتے ہیں روح دھارتے ہیں اور نشنما پاتے ہیں نیکس سیڈنگ آپ کے پاس آتی ہے قومی مفاد قومی مفاد کسی بھی شخص کے ذات کردار کو لازم قومی مفاد کی برطری اور فوقت کی اکاسی کرنا چاہیے اور اس پر کوئی سمجھوتا بھی نہیں کرنا چاہیے ریپیٹ کسی بھی شخص کے ذات کردار کو لازم قومی مفاد کی برطری اور فوقت کی اکاسی کرنا چاہیے برطری اور فوقیت کی اکاسی کرنا چاہیے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اس مرحلے سے امانداری اور سکردگی کی صفات اور خوبیاں پھیلتی اور کھولتی ہیں خوبیاں پھیلتی ہیں اور کھولتی ہیں سکردگی کی صفات اور خوبیاں پھیلتی اور کھولتی ہیں پھیلتی اور کھولتی ہیں صرف وہی اقوام زندہ و پائندہ رہتی ہیں وہی اقوام زندہ و پائندہ زندہ و پائندہ رہتی ہیں جن کے افراد اپنے قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تذجیہ آنسر کمپیڈ ہے آپ کا لاس میں تذجیہ ہے آپ کے پاس مدنے والا لکات کو مدنے نظر رکھ کر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو قوم اپنے نظریے سے وفا کرتی ہے جو قوم اپنے نظریے سے وفا کرتی ہے وہ اقوام عالم میں ممتاز ہوتی ہے اور خوشحالی اور کامرانی ان کے قدم چونتی ہیں اور خوشحالی اور کامرانی ان کے قدم چونتی ہیں اور ایسی قومیں ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہیں اور ایسی ہی قومیں ترقی کی راہ پر گامزن ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہیں بخور اقبال افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیر بخور اقبال افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیر اقوام کی تقدیر بخور اقبال افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ آنسر آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے اس شیئر پر لاز شیئر اللہ اقبال کا تھا آپ کے سارے سوالات آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب آپ کوپی میں ان کو سفائی کے ساتھ لکھئے ہیڈی وائز لکھئے تاکہ آپ کا کام کمپلیٹ ہو جائے کمپلیٹ